اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ لوگ سب حیریت سے ہوں گے منسون کا مہینہ جا رہا ہے اور بہت سے لوگ بہت سے کٹنگ لگا رہے ہیں اس مہینے میں کسی بھی پلانٹ کی کٹنگ لگائیں تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کٹنگ آپ کی سکسیسفل ہو جائے اور آپ کے پاس ایک نیا پلانٹ تیار ہو جائے تو آج ہم ہوم گارڈنگ میں جس پلانٹ کی کٹنگ لگائیں گے وہ کنیر کا پلانٹ ہے کنیر کا پلانٹ ایک بہت ہی فیمس پلانٹ ہے اور اس میں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس میں بہت اچھے کلرز آتے ہیں تو میں نے کچھ کٹنگ جو ہیں وہ لے لی ہیں ایک یہ لائٹ فلاورز والی ہے اور ایک تھوڑے سے ڈارک فلاورز والی کٹنگ ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ میں نے کافی زیادہ جو ہے پلانٹ کی جو برانچز ہیں وہ کٹی ہوئی ہیں اور میں نے سوچا کہ میں اس کی کٹنگ لگا رہی ہوں تو آپ کو بھی دکھا دوں کہ اس کا کیا طریقہ ہے لگانے کا اور کس طرح سے سکسیسفل ہو سکتی ہے تو یہ جب پلانٹ جو ہیں ایسی جگہ پہ لگے ہوں جہاں پہ پورے دن کی ان کو دھوپ ملے تو یہ فلاورنگ کرتے ہوئے بہت ہی اچھے لگتے ہیں بے شک آپ اس کو روف ٹاپ پہ لگائیں بے شک آپ اس کو گراؤن فلور پہ لگائیں جہاں پہ بھی بہت زیادہ اچھی دھوپ آتی ہے سارے دن کی اور ان کو پانی بھی اتنا زیادہ نہیں چاہیے ہوتا کوئی پیسٹ بھی اٹیک نہیں کرتا تو فلاورنگ کرتے ہوئے یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو یہ کچھ کٹنگ جو ہیں وہ میں نے لے لی ہے کٹنگ لیتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ووڈی بھی نہیں لینی کہ بلکل لکڑی ہوئی ہو تھوڑی سی گرین ہو اور تھوڑی سی جو براؤنش کی سائٹ میں ہے وہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی جو آپ کا کٹر ہے اس کو آپ نے سینیٹائز کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی جو ہے ڈیزیز جو ہے وہ کٹنگ میں نہ جائے تو اس طرح سے کٹنگ لینی ہے کہ آپ نے نوڈ ایریا کے پاس سے اس کو تھوڑا سا ترچہ کٹ لینا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ نوڈ ایریا جو ہیں وہ پاس پاس ہوں جاتا کہ جب آپ اس کو مٹی میں لگائیں تو وہیں سے اس کی روٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹا یہ نوڈ ایریا ہے اور یہ دیکھیں کتنا پاس ہے اس کا دوسرا نوڈ ایریا کیونکہ ہم نے دو سے تین انچ جو ہے کم از کم تین انچ تک کٹنگ آپ جو ہے مٹی میں دبا دیں تاکہ وہاں سے روٹنگ سٹارٹ ہو سکے تو اس کی کٹنگ جو ہے اس کی جب آپ نے کٹنے ہیں تو آپ نے سارے لیوز جو ہیں وہ کٹ لینے ہیں تاکہ جو ہے پلانٹ کی جو کٹنگ کا جو پورا فوکس ہے وہ روٹنگ بنانے میں ہو جائے اور اس کی انرجی جو ہے وہ لیوز کی طرف زائع نہ ہو تو یہ میں نے سارے اس کے جو لیوز ہیں کٹ لینے ہیں اوپر والے بھی تھوڑے سے ہاف کٹ لینے ہیں اور نیچے والے بھی جو ہیں وہ سارے اتار لینے ہیں اس طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ سی کٹنگ لینی ہے صرف ایک کٹنگ نہیں لگانی ہے میرے پاس بھی دیکھیں تو یہ میں نے کافی زیادہ کٹنگ جو ہیں وہ اس کی بنا لی ہیں تو جو کٹنگ اس میں سکسیسفل ہو جائے گی اس کا ہم پلانٹ تیار کر لیں گے تو آپ نے اس کے بعد روٹنگ ہارمون لینا ہے کچھ الگ سے نکال لیں اس کو یہ وائٹ سا ایک پاودر فارم میں ہوتا ہے آپ نے اسی ڈبی میں جو ہے اپنی کٹنگ کو نہیں ڈپ کرنا ہے کوئی بھی ڈیزیز جو ہے آپ کے پورے روٹنگ ہارمون کو ڈسٹرب نہ کر دیں اس لئے آپ الہدہ سے لے لیں اور اس میں جو ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی کٹنگ جو آپ نے کٹی نہیں ہے اس کو اچھے سے آپ نے ڈپ کرنا ہے کوشش کریں کہ روٹنگ ہارمون جو ہے اچھے سے جو ہے آپ کی کٹنگ پر لگ جائے میں نے کیا کیا تھا کہ ان کٹنگ کو جو ہے وہ میں نے رات پھر جو ہے وہ ڈبو دیا تھا پانی میں اور اس کے بعد میں نے یہ میڈیم جو ہے وہ ریت لیا ہے پیورلی ریت ہے آپ دیکھیں اس میں کچھ بھی شامل نہیں ہے آپ اس کو اچھے سے چھان لیں کوئی بھی پتھر وغیرہ نہ ہو اور آپ نے پھر اس کو یہ کرنا ہے کہ سٹک کی مدر سے آپ نے اس کو ہول کر دینا ہے اور یہ روٹنگ لگیوی سٹک کو جو ہے آپ نے اس کے اندر تقریباً جو ہے دو نوٹس جو ہیں وہ اندر جانے چاہیے تقریباً دھائی سے تین انچ تک آپ نے اس کو اندر دبا دینا ہے اور اچھے سے جو ہے اس کو پریس کر دینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو آپ نے روٹنگ ہارمون اس کے اوپر لگایا ہے وہ زیادہ سے زیادہ سٹک کے ساتھ آپ کی جو کٹنگ ہے اس کے ساتھ لگا رہے وہ اترے نہ تاکہ کوئی بھی ریزیز جو ہے وہ اس کے اوپر اٹیک نہ کر سکے اور پھر اس کو میں نے ہول کے اندر ڈپ کر دیا اور ساتھ ہی جو ہے میں نے اس کو پیک کر دیا ریت کے ساتھ میں اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل کچھ بھی اور شامل نہیں ہیں پیورلی ریت ہے اور جو آپ کی کنسٹرکشن کی ریت آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے آپ وہی لے کر اس کے اندر اپنی کٹنگز کو لگا سکتے ہیں کچھ کٹنگز جو ہیں وہ موٹی تھیں تو میں نے اس کو تھوڑا سا اوپر سے چھیل لیا تاکہ جو ہے روٹنگ جو ہے ایزیلی سٹارٹ ہو سکے آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جو کنیر کی کٹنگ ہے رات بھر بگو دیں اور اس کے بعد وہ ایزیلی ہاتھ سے بھی چھل جائے گی تھوڑی سی چھیل کر اس طرح سے اور اس کو یہاں سے اوپر والی سائٹ سے اچھے سے کٹ لیں تاکہ یہ بعد میں جو ہے وہ گلے نہیں اس جگہ سے اور وہ آپ کی جو کٹنگ جو ہے اس کو حراب نہ کر دیں اس میں کوئی بھی فنگس پیدا نہ ہو تو یہ میں نے اوپر والا حصہ اس کا کٹ لیا جو سخت سا تھا اور موٹا سا تھا تاکہ روٹنگ جو ہے وہ ایزیلی سٹارٹ ہو سکے اور دوبارہ سے میں نے اس کے اوپر روٹنگ ہارمون لگایا ہے وہ ہی والا اچھے سے ڈپ کر کے اور پھر میں نے اس کٹنگ کو اسی طرح سے ہول کر کے اس کے اندر لگا دیا ہے آپ نے بھی ایسے کرنا ہے اور دیکھیں میں نے کافی زیادہ کٹنگز جو ہیں وہ لگا لی تھی میرے پاس کچھ اور بھی پلانٹس پڑے ہوئے تھے چاندنی وغیرہ کے تو میں نے اس کی کٹنگ بھی لگا لی ہیں لیکن یہ والی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو میں نے تقریباً نو سے دس کٹنگز لگائی ہیں کیونکہ مجھے تھوڑے سے زیادہ پلانٹ تیار کرنے تھے کچھ فرنڈز کو گفٹ بھی کرنے تھے اور جو اس میں سے سکسیسفل ہو جائے گا کچھ میں ہوت لگا لوں گی اور کچھ فرنڈز کو دے دوں گی تو آپ نے اچھے سے کٹنگ لگانے کے بعد اس کو سائے والی جگہ پہ رکھنا ہے مطلب ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ اس کے اوپر ڈریک دھوپ اور پانی نہ آئے بارش کا اچھے سے پانی دینا ہے اس کو پہلی مرتبہ اور جیسے ہی آپ کو کٹنگ کا جو ہے سوائل ڈرائے لگے آپ نے اس کے اوپر شاور کرتے رہنا ہے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے کٹنگ کو بالکل بھی نہیں ہلانا فرنڈز آپ نے کٹنگ کو تب تک انڈریک لائٹ میں رکھنا ہے جب تک آپ کو اس کے اوپر سے نیو لیوز نکلتے ہوئے نہ نظر آ جائیں اور جیسے ہی کچھ لیوز نظر آئیں آپ نے اس کو تھوڑا سی لائٹ میں شفٹ کر دیں سن کی اور جیسے جیسے یہ بڑھتا جائے اس کو آپ زیادہ لائٹ میں شفٹ کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کٹنگ کو آپ نے ٹرانس پلانٹ کیسے کرنا ہے اس کے لئے کیا سوائل یوز کرنی ہے تاکہ یہ آپ کا پلانٹ جو ہے پروپرلی ڈویلپ ہو جائے تو فرینڈز اپنا بہت زیادہ حیار رکھے گا انشاءاللہ پھر بات کریں گے اللہ حافظ